اسلام علیکم پاک فیلز میرا نام سنگیل منج اور میں پاک فیلز یوزر ریویو سیریز کے کورپک سوٹو ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں کیا سسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہرانے والے ویڈیو کے بارے میں نوٹشن ملتا رہے آج ریویو سپیشل ہے ہمارے ساتھ عزاز چیما صاحب موجود ہیں عزاز چیما صاحب پاکستان کرکٹ ٹیم کو پاکستان کو رپریزنٹ کرتے رہے ہیں ورلڈ وائٹ بولر ہیں فاس بولر اور اس کے بعد آج کل پی سی بی میں جو ہے زی کوچ ہیں اپنی ذمہ داریاں جو ہے سر انجام دے رہے ہیں تو عزاز بھائی کی گاڑی ہے پریس اس کا ریویو شروع کرتے ہیں بہت شکریہ ٹائم دینے کا یہ بتائی گا کہ آپ کی گاڑی کا جو میک موڈل ہے وہ کون سے کی گاڑی ہے یہ دوزار چودہ موڈل ہے اور آئی امپورٹیڈٹ فرم جپان سہی اور ون پوئنٹ ایٹ ون پوئنٹ ایٹ پریس دوزار چودہ اور انیس میں امپورٹ ہوئی ہوگی نہیں تین سال پرانی ہوتی ہے تو چودہ ہمارے ستارہ میں امپورٹ ہی اچھا عزاز بھائی دوزار ستارہ مطلب پانچ سال سے گاڑی آپ کے پاس ہے اگر آپ اپنی گاڑی بیچنا چاہتے ہیں تو پارک ویلز پر ابھی ایٹ لگائیں ڈے لائٹ میں پکچرز لیں ایٹ پر گاڑی کی مناسب قیمت رکھیں گاڑی کی مکمل تفصیل لکھیں اور ایکٹیف فون نمبر دے کر ایٹ پوسٹ کر دیں کوئی کافر کے لیے اپنا ایٹ فیچر کروائیں اور چالیس لاک جینون خریداروں تک رسائی حاصل کریں جب آپ نے پانچ سال پہلے گاڑی لی تھی امپورٹ کری تھی تو کس پرائیس بجٹ میں تھی اور کیا آپ کی سنگل کنسیڈریشن یہی گاڑی تھی کہ آپ نے ایک بجٹ لے کے چل رہے کیا میں یہ اپشن دیکھتا ہوں اور پھر اس میں سے چوز کیا تھا کیا پروسس تھا میرے پاس یہ میں نے گاڑی لی تھی 22 لاکھ میں اور میرے پاس اس سے پہلے بھی پریس تھی 2010 موڈل وائٹ کلر میں جو کہ میں نے امپورٹ ہی کروائی تھی سیم ڈیلر کے تھو مجھے بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا تھا اس کا تو میرے ذہن میں بریس ہی تھی اور بلیک کلر میں تھی صحیح تو آپ نے بسیکلی دس موڈل سے بارہ پہ اپگریڈ کر لیا یہ ور سیٹیفائیڈ کسٹومر کہ آپ نے کہا رہا مجھے ہائیبریڈ گاڑی کا شوق ہے ہائیبریڈ میں فیول اکانومی پاور کون سی چیز سب سے زیادہ آپ کو فیول اکانومی بسیکلی میرا ٹریول کافی ہے انٹر سٹی بھی آؤٹ آف سٹی بھی تو فیول اکانومی میں نے سب سے زیادہ دیکھی تھی پس مجھے کلر بلیک میں پسند تھا تو میں نے بلیک کلر میں پہ امپورٹ کروائی تو پہلے والی آپ نے دوزار دس موڈل کتنے سال رکھی دوزار دس موڈل میں نے تین سے چار سال چلائی وہ بھی اٹھارہ سوشیسی والی تھی کہ پندرہ سوالی پرانے والی تھی اور یہ پھر میں نے دوزار سترہ میں دوزار چودہ موڈل جو ان امپورٹ کروائی تھی اور یہ پانچ سال سے باب چلا رہے ہیں تو میرے خواہل سے آپ کو جو ریو ہوگا وہ بڑا ویلیویبل ہوگا لوگوں کے لیے تو سب سے پہلے ذات بھی اس کی فیول ایوریج ہے جس کے لیے یہ گاڑی مشہور ہے جو آپ نے بھی بتایا کہ میں نے ہائیبرڈیس لے لی تو کیا فیول ایوریج دیتی ہے آپ کوئی شہر میں یہ انٹر سٹی جو ہے تقریباً انیس بیس پر کلومیٹر دیتی ہے ایسی کے ساتھ جی بالکل اور جو ہے آؤٹ آف سٹی آن ہائیویز جو ہے یہ سیونٹین پوائنٹ فائف تو ایٹین نائنٹین تک چلی جاتی ہے سو اب میں یہ کلیر کرتا چلو لوگوں کے لیے کہ ہائیبرڈ گاڑیوں میں یہی ہوتا ہے کہ وہ شہر میں آپ کو اچھی فیول اکانومی دیتے ہیں بہت لانگ پہ آبیسلی جب آپ اس کو لانگ وال پہ گاڑی کو چلاتے ہیں تو بیٹریز کی پاور اس طرح درہن ہوئی تھی اور زیادہ تر فیول ایوریج جو ہے وہ کم آتی ہے بہت پھر بھی آپ نے بتایا کہ شہر کے اندر انیس اور لانگ پہ سترہ بہت بہت چی ایبریج ہے اچھے تو اس کی جو آپ مینٹینس وکار رہا ہے آئل چینج وکار رہا ہے وہ ٹوٹا کی ڈیلیشپ سے کراتے ہیں کی بائر سے کراتے ہیں نہیں یہ ایک ہے اور آئل چینج ہے اس سے اس سے کرواتا ہوں اور کتنے کلومیٹر بعد کراتے ہیں تقریباً چار ہزار کلومیٹر کے بعد روپے دس پیسے پر کلومیٹر which is not bad جی اچھا زیادہ ہمیشہ جتری بھی ہائیبریڈ گاڑیاں آئی ہیں یا کوئی بھی گاڑی ہے ہر جنریشن میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتے ہیں جو پندرہ سو سیسی والی تھی اس کا جو ہے سب سے زیادہ مسئلہ سا اس کا وارٹر پرم خراب ہو جاتا تھا اس جنریشن کے اندر ایک تو ایک انویٹر موٹر کا ایشو آتا ہے ایک اس کے اندر ای بی ایس کا ایشو آتا ہے خرابی کا تو آپ کو تو اسی کوئی سی پریشانی کا سامنے نہیں ابھی تک تو فرچنیٹلی مجھے کوئی اس طرح کی پرابلم فیس نہیں کرنی پڑی ٹھیک ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ چلی پر تو یہ لکھی نا بکوز یہ ہوتا ہے کہ جس جس نے رکھی ہے میں نے بھی رکھی تھی پچھلے والی جنریشن تو اس کا وارٹر پم جو میں بڑا خوشتہ نہیں ہوا بیٹریز کی جو لائف ہے اور گاڑی کی جو ہیلتھ ہے اس سے آپ کی طرح کو سیٹسائیٹ نہیں تو آپ نے خود امپورٹ کی تھی تو اس لئے آپ کو پتا ہوگا کہ جس نے مائلیش پہ آئی تھی بڈ جنری آپ کبھی کبھی یہ فیل نہیں ہوتا مجھے ہوتا ہے یہ جس نے گاڑی میں سارا کوئی جیپانی میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بھی سائن آجے تو ایک ایرٹیشن ہوتی ہے اور سرویس نیٹورر جو ہے مجھے ابھی تک کوئی اس طرح کی پرابلم یا یہ بیٹری کے حوالے سے اس طرح کی سوچ نہیں آئی چاہیے اور میں نے یہ سنا ہے کہ چار سے ساڑھے چار لاکھ گاڑی چلنے کے بعد بیٹری کا کوئی جس میں نئی ڈلوانی پڑتی ہے یا بیٹری کا کوئی ایشو سٹارٹ ہوتا ہے لائٹس آن ہوتی ہیں صحیح سو ابھی ام گوئنگ کمفرٹیبل اللہ کا شکر ہے اچھا بیٹری اچھا بیٹری یہ بتائیے گا کہ اس کے اندرے جو ہیڈ یونٹ لگائی ہے تو آفٹر مارکٹ مجھے لگ رہا ہے تو یہ آپ نے خود لگوایا ہے کہ پہلے سے تھا نہیں یہ پہلے سے نہیں تھا یہ جب آئی تو اس میں یہ چیز آویلیبل نہیں تھی ٹھیک ہے جب امپورٹ ہو کے کراچی آئی تھی جی ٹھیک تو پھر جو ڈیلر تھا اس نے یہاں پہ لوکل مارکٹ سے یہ لگوایا تھا کیونکہ یہ اس میں نہیں تھا شامل ٹھیک ہے اور اس کی ایسی کی پرفارمنس کیسی آج سے تو لاہور ماشاءاللہ اتنی گرمی والا دن ہے تو میرا خلال ہے میں تو سوال اس لئے بگی رہا آرڈینس کو بتالے جائیں میں تو شکریہ جی میں تو بڑا سیٹسفائیڈ ہوں اس کے ایسی سے لیکن آپ کو کیسا لگتا ہے کہ ایسی کی پرفارمنس کیسی ہے ایسی کی پرفارمنس اس کی ٹھیک ہے اور جیسے اس میں آپشن ہے یہاں سے تو اگر پیچھے کلائمٹ کنٹرول ہے ہاں جی بالکل پیچھے ایسی کی بینٹ نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے اس کے ایسی کی ترو اتنی ہے کہ پیچھے والے بڑے آرام سے سکون میں رہتے ہوں گے اچھے آپ نے بتایا کہ آپ اس کو لانگ پر بھی جلاتے ہیں کافی زیادہ کبھی آف روڈ لے جانے کا وہ ہوا گاؤں وغیرہ میں کچھے راستوں میں میں اس لئے بڑوں کے جیپانی گاڑیوں میں اکسر لوں گوتے ہیں کہ گراؤنڈ کلیرنس کام ہے لگتی تو نہیں کھڑوں وغیرہ پر بریکر نہیں گاؤں میں ضرور اپنا میں بیسیگلی سرگوڈا ایک گاؤں ہے ادھر سے بیلونگ کرتا ہوں صحیح ہے لیکن شروع سے لہور میں ایڈوکیشن اور برگٹ سارے ہیدر تو میرا گاؤں آنا جانا بہت ہے اپنے تو ہاں تھوڑا سا یہ لوگ اس کی ہے تو اس وجہ سے لگتی تھی لیکن میں آپ کو سنا ہوگا آپ نے بھی پیکنگ رکھوائید ٹھیک ہے تو اب ٹھیک کمفرٹیبل پیکنگ کا اکثر لوگ میں سے سوال پوئیتے اس پر بسیقلی trade-off ہو جاتا کہ آپ کی stability high speed پہ تھوڑی compromise ہوتی بریک لگائیں شاید وہ efficiency نہ رہے بات اگین it's a trade-off کہ آپ نے گاڑی نیچے سے رہنڈ نہیں کہ اس کو اوپر کرنا ہے اچھا یہ اس میں option آتی ہے کہ جو ایک ورزن ہوتا اس والی میں نہیں ہے جی اس میں نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ تھوڑا سا ہے otherwise بارکی میرے خیال ہے جو reverse camera اور وہ تھا kapoon connect روٹیوٹی وہ یہاں پہ لگ گیا جی بالکل اچھے سیفٹی اور comfort کے بات کر رہے تھے ہم تو سیفٹی میں ملٹیپل airbags کٹن airbags بھی ہے چار پانچ چھ ایر بیٹی میں اور بریکنگ کیسی ABS بریکس ٹھیک ہیں کمفرٹیبل اور اس طرح کا بریک ABS کوئی ایشو نہیں مجھے آیا بلکل ٹھیک اچھا کوئی چیز جو انوے کرتی ہو گاڑی کے بارے یہ مسنگ چیز آپ نے بتایا کہ کروز کھول نہیں کوئی چیز جو آپ کو تنگ کرتی ہوگی یہ عجیب چیز نہیں ہو چیز تھوڑا سا مجھے کلر پسان تھا بلیک تو اس میں صرف ایک چیز ہے کہ اس کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے بچوں نے کھیں درائنگ کیم ہی بلکل اس پسان تھا مجھے کمبینیشن بلیک کے ساتھ ریڈ کا بہترین ہو گیا کبھی پارٹ شارٹ کی ضرورت پڑی ہو خدا خاصتہ لگ گاڑی ایسا کچھ ہوا کبھی ایمپورٹیٹ گاڑی میں لوگوں کا بڑا concern یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا خاصتہ بتی ٹوٹ جائے یا تو پارٹ بلال گینج کافی زیادہ سمانے ملکو بکر پریر ہاف کٹ بھی پڑی ہیں ان کی بیٹری بھی پڑی ہیں اور میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں اگر ہائیبریٹ لینی ہے ٹوٹا کی ہائیبریٹ کا فائدہ یہ کہ آپ پورا بیٹری پیک تو ایمپورٹیبل نہیں ہے وہ مہنگا بڑا ملتا نہیں تو اگر اس کے سیلز بھی خراب ہو تو ہمارے لوکل مارکٹ میں لوگ چینج کر دیتے ہیں ایس اپوز ہونڈا یا دوسری گاڑیوں کے ہیبریٹ کیس میں یہ مسئلہ رکھتا ہے اچھا سٹنگ capacity ہے اگر آپ گاڑی فائمیلی کے ساتھ یوز کرتے تو پیچھلی سیٹ والے کمفرٹیبل رہتے گل کل اس میں تین لوگ پیچھے اور دو آگے 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 دگی کی کپیسٹی دگی کی کافی اس میں واس پیس ہے جیسے کہ ٹرائبلنگ کے لیے آپ کو سمان ہوئی رہا فیملی کے ساتھ جب آپ ٹرائبل کر رہے ہوں تو بڑی اچھی طرح اس میں سارا سمان آجاتی صحیح پانچ سال پہلے آپ نے لیتی میں ہمیشہ لوگوں سے بوچھتا ہوں کہ آج آپ کو دوبارہ ہی چوئیز دیجائیں میرے خیال ہے آج کے فیول کے ریٹ پہ دوبارہ ہی چوئی ہوگی بلکل ہائی بریڈ میں جانا چاہوں گا کیونکہ مجھے اس کی عادت بھی اور comfortable بھی ہوں اس میں اور فیول economy اس کی consumption بہت economical ہے تو آج آج کے ریویو اگر آپ بھی پیر سی پیر پیر مرزی کا فیلٹر لگائیں یاد رہے امپورٹ ویب سائٹ کے اوپر جا گاڑی کا چیز نمبر دیکھ اس کی اوکشن شیوٹ ویریفائی کرا سکتے جسے آپ کو پتا لگ سکتا ہے کہ یہ گاڑی جب جب یا پھر 042 11 9 4 3 357 کے پر کال بھی کر سکتے ہیں یہ آج کر بھی امید کرتے آپ کو پسند آیا ہوگا آپ سے اگلے ریویو پھر ملاقات ہوگی آپ سے پھر درخواست ہے اگر اگر آپ نے ویڈیو دیکھنے کے بات بھی چینل کو سسکرائب نہیں کیا سسکرائب کریں بیل آئکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے ویڈیو کے بارے میں نوٹس نگلتا رہے آپ سے اگلے ریویو پھر ملاقات ہوگی تب تک اپنا اور اپنے کردن وقت کلوں کے خیال رہی شکریہ